کینچن میں وائرس میں مبتلا 37 قیدیوں کا دوسرا ٹیسٹ بھی منفی آنے کا انکشاف مزید باعث قیدیوں کے سیمپل ریپورٹ کے لیے بھیجوا دیئے گئے لاکڈاؤن کی دوران نرمی کی آرٹ میں ہائی ریس کاروبار بھی کھل گئے شہر میں ہجاموں اور بیوٹی پارلرز نے بغیر اجازت کاروبار شروع کر دیا سیلون اور پارلرز کھلنے سے وائرس پھیلنے کا خدشہ اور تعمیراتی سیکٹر کے آغاز پر دہاری داروں کو مشکلات انڈسٹری مکمل طور پر نہ کھلنے کے سبب بیشتر مزدوروں کو کام کی تلاش متاثرہ مزدور تاہال حکومتی انداز سے محروم کینچن میں وائرس میں مبتلا 37 قیدیوں کا دوسرا ٹیسٹ بھی منفی آنے کا انکشاف مزید باعث قیدیوں کے سیمپل ریپورٹ کے لیے بھیجوا دیئے گئے لوگ ڈاؤن کی دوران نرمی کی آرٹ میں ہائرس کاروبار بھی کھل گئے شہر میں ہجاموں اور بیوٹی پارلرز نے بغیر اجازت کاروبار شروع کر دیا سیلون اور پارلرز کھلنے سے وائرس پھیلنے کا خدشہ اور تعمیراتی سیکٹر کے آغاز پر دہاری داروں کو مشکلات انڈسٹری مکمل طور پر نا کھلنے کے سبب بیشتر مزدوروں کو کام کی تلاش متاثرہ مزدور تاہال حکومتی انداز سے محروم کینچن میں وائرس میں مبتلا 37 قیدیوں کا دوسرا ٹیسٹ بھی منفی آنے کا انکشاف مزید باعث قیدیوں کے سیمپل ریپورٹ کے لیے بھیجوا دیئے گئے لوگ ڈاؤن کی دوران نرمی کی آرٹ میں ہائرس کاروبار بھی کھل گئے شہر میں ہجاموں اور بیوٹی پارلرز نے بغیر اجازت کاروبار شروع کر دیا سیلون اور پارلرز کھلنے سے وائرس پھیلنے کا خدشہ اور تعمیراتی سیکٹر کے آغاز پر دہاری داروں کو مشکلات انڈسٹری مکمل طور پر نا کھلنے کے سبب بیشتر مزدوروں کو کام کی تلاش متاثرہ مزدور تاہال حکومتی انداز سے محروم